موسیقی اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی سب کیسے ہیں امید ہے سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہمارے کچھن میں ریڈی ہوگا بہت ہی زبردست ہاتن سوڑ چکن کارن سوپ بہت ہی گرمہ گرم بہت ہی موزدار سا ریڈی ہوگا جو سپائس لور ہے ان لوگوں کو ریڈی پی لازمی پسند آئے گی اس ریڈی پی کو ضرور فائع کیجئے کب مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی فیڈبیک دیجئے کہ آپ لوگ کو ہاتن سوڑ چکن کارن سوپ کی ریڈی پی کیسی لگی تو چلی جی ریڈی پی سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاتن سوڑ چھوپ بنانے کے لیے جو انگیڈین سوڑ چاہیے تو جی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا چکن سٹریپس میں کٹی ہوئی ڈھائی چھو گرہ میں نے چکن لیا دیکھیں اس طرح سے آپ نے سٹریپس میں کٹ کر لینا ہے اور چاہے تو آپ اس کو ریشہ ریشہ کر لینا ہے لیکن میں اس میں آئیسی آئٹ کروں گی مکھائی کونٹس میں نے یہاں پہ لیا ہاف کپ سوچ میں نے یہاں پہ لیا ٹوٹیبل سپون کیچپ ہمیں چاہیے ہوگا ٹوٹیبل سپون سویا سوچ میں چاہیے ہوگا ٹوٹی سپون سرکاو وینگر ہمیں چاہیے ہوگا ٹوٹی سپون چکن کی کیوپ میں نے لیا ایک اس کے جگہ آپ چکن پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں مکھن بٹر میں چاہیے ہوگا ٹوٹیبل سپون ایک ادھر چاہیے ہوگا مجھے انڈا ایک کٹی کالی میش کرش بلک پاپر لیں گے ٹوٹی سپون سوالٹ نمک ہمیں چاہیے ہوگا ٹوٹی سپون اور پانی ہمیں چاہیے ہوگا چھے گلاس تو ٹوٹی جو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں پان لیں گے اس میں میں ڈال لیوں مکھن بٹر وانٹیبل سپون بٹر کو ملٹ ہونے دیں گے اس کے بعد میں اس میں آٹ کریو چکن کہ اس ٹرپس میں کا ٹوٹی بھی چکن میں نے یہاں پہ لیے دھائی سو گرام وہ ڈالیں گے اس میں اور اس کو ہم گھو کریں گے جب تک یہ کلر چینج نہ کر لے اپنا یہ دیکھیں جی کلر چینج ہونا اس کا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری چکن جو ہے وہ کلر چینج کر چکی اب اس میں میں آٹ کریوں کٹی کالی مرش کرش بلاک پپا وان ٹی سپون مکس کریں گے اس اچھی طریقے سے پانی اس میں آٹ کریں گے چھے گلاس مکھائی کونٹس اس میں شامل کریوں میں ہاف کپ چکن کا کیوب میں آٹ کر رہی ہوں ایک آپ اس کی جگہ چکن پاپٹو بھی سمال کر سکتے ہیں وان ٹی بل سپون اچھی طریقے سے مکس کریں گے اسے نمک سالٹ میں اس میں شامل کر رہی ہوں وان این اہا ف ٹی سپون مکس کریں گے پھر سے اب اسے کور کریں گے اور کھو کریں گے کچھ پچیس منٹ کے لیے جب تک آپ نے اسے کھو کرنا ہے جب تک آپ کا جو پانی ہے وہ چھے کپ سے ریڈیوز ہو کے چار کپ رہ جائے تو چلیئے جی ملتے ہیں ٹوئنٹی فائنٹس پار اور پچیس منٹ ہمارے ہو گئے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی تقریباً پانی ہمارا ریڈیوز ہو کے چار کپ رہ گیا ہے کچھپ ہمیں چاہیے ہوگا ٹوٹیبل سپون ہوت سوس اس میں شامل کریں گے ٹوٹیبل سپون سرکہ وینیگر اس میں آٹ کر رہی ہوں میں ٹوٹی سپون اب اپنی مرضی کے مطابق سرکہ اور ہوت سوس اس میں آٹ کر سکتے ہیں سور سوس اس میں آٹ کر رہی ہوں میں ٹوٹی سپون پھر سے مکس کریں گے س اچھی طریقے سے اس کو ہم میڈیم فلیم پر چھوڑ دیں گے اب اس کی تھکنے کے لیے ہم پیسٹ ریڈی کر لیتے ہیں کارن فلو میں نے یہاں پہ لیا فور تبل سپون اور اس میں میں پاہنی ڈال رہی ہوں تقریباً میں نے اس میں ون فور کا پانی آٹ کیے اور آپ نے اس کا بلکل تھک پیسٹ رکھنا ہے اچھی طریقے سے اسے مکس کریں گے اب اس میں گرچولی ہم اپنے سوپ میں چھو ہے وہ آٹ کرتے جائیں گے اور سلولی آپ نے اس کا چمت جو ہے وہ چلاتے جانا ہے اور چیک کرتے جائیں گے جہاں اسی جیسے یہ تھک ہوگا آپ نے چھوڑ دینا اسے ڈالتے جائیں گے اور چیک کرتے جائیں گے دیکھیں جی ہمارا سوپ چھو ہے وہ اتنا تھک ہو گیا ہے اب ایک انڈا لیں گے اچھی طریقے سے پھیٹنا ہے بیٹن اگ ہم اس میں ڈالیں گے آئیسا ایک سا را لیں گے تھوڑا تھوڑا آپ نے ڈالتے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے بہت ہی سپائسی سا خوٹن سوپ ریڈی ہونے والا ہے بہت ہی پیاری خوشپواری ہے یہ دیکھیں کتنا زبدست سا یہ ریڈی ہوا ہے اب میں اسے کور کر رہی ہوں آپ کو کریں گے کچھ پانس سے سات منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تو چلی جی ملتے ہیں سات منٹ بعد اور جی سات منٹ ہماری ہوگا آپ چیک کر لیتے ہیں کتنا گرمہ گرم اور سپائسی سا سوپ ہوا ہے جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے چلی جی پیسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا مزیدار سا ہاتھ ڈن سوڈ چکن کورن سوپ ریڈی ہوا ہے گارنشن کے لیے میں اس میں کیبیج کا استعمال کر رہی ہوں اور کچھ میں پاس گرین اونینز تھے وہ میں نے تھوڑے سے کریں گارنشن کے لیے اچھا کلر دیتے ہیں گرمہ گم آپ اسے سرف کریں مہمانوں کے آگے ونٹرز میں اسے انجوائی کیجئے باہر سے کہیں زیادہ اچھا آپ ہاتھ ڈن سوڈ سوپ جو ہے وہ گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو چکن ویجیٹیبل سوپ کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ کو وہ ریسیپی دیکھتے ہیں تو آپ نے اوپر آئے میں کلک کرنا ہے یا نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ نے چاہ کے چیک کر لینی ہے بہت ہی زبدست سا ہات ڈن سوڈ چکن کورن سوپ جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے چلی جی میں اسے پی کے بتاتے ہوں کہ یہ کیسا بنائے بہت دس سا ریڈی ہوئے امید ہے آپ لوگوں کو ہات ڈن سوڈ چکن کورن سوپ کی ریسیپی بہت پسند آئے ہوگی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور گرمہ گرم اس سے سردیوں میں انجوائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکسر میں فیڈبیک دینا مت بھولئے گا ریسیپی اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے اور بتو اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجی تاکہ میری ہر آنے والی نیو ریسیپی کی نوٹفکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکسر میں میں لازمی بتانا ہے تو چلی جی میں ہات ڈن سوڈ چکن کورن سوپ کو جوئی کرتی مابی اپنی کنو منع کے انجوائی کیجئے گا نلتے ہیں نیکس ویڈیو میں سائننگ آؤ لٹس او لب رکھی کے کپنا بہت بہت خیال تونٹ فرگید تو سسکرائب مائی یوٹیوب چینل ہیٹ دو بیل آئیکن ستے تینڈ اللہ حافظ موسیقی